موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں افغان اور دوسرے مہاجرین کی مشکلات بڑھ گئیں ہمارا ڈیڈ ٹول ہیتا بھر رہا ہے مجھے تو کافی ٹرومیٹائزنگ اس دفعہ لگاتا ہے کوویڈ نائنٹین صرف طبی ہی نہیں ہسپتالوں میں کام کرنے والے غیر طبی عملے کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک اور دنیا لوگ ڈاؤن کی بوریت کو دور کرنے کے لیے مختلف حل ڈھونڈ رہی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ غزہ میں باپ بیٹوں نے کیا حل نکالا بوئی سورپ امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسی میں ہوں اصداللہ خالد دنیا پھر میں اس وقت ساری کی ساری توجہ کرونا وائرس کا حل ڈھونڈنے پہ مرکوز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بہت سے مسائل ہیں جن کا حل ڈھونڈا بھی باقی ہے لیکن ان سب کا حل ڈھونڈنے کا سفر کرونا کی وبا کے باعث مزید پیچیدہ ہو گیا ہے افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخیلہ اور افغانستان عمل کی تکمیل بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے ایسے میں جب امریکہ کے خصوصی نمائند ظلم خلیلزاد افغانستان میں مسالتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں افغان عوام کی زندگیاں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی بندشوں سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں ماہرین ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں کیا پیش ہوئی کر رہے ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان حکومت اور کچھ فلاحی دارے کابل کے نواح میں نادار لوگوں کی مدد کے لیے خوراک فراہم کر رہے ہیں مگر چند روز قبل ہی ملک کے ایک مغربی ریاست میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان اقتصادم میں چھے افراد ہلاک ہو گئے یہ مسالت جھڑپ اس وقت ہوئی جب سینکڑوں مقامی افراد نے خوراک اور امداد کی فراہمی کے لیے فیروز کو شہر میں گورنر کے دفتر کے باہر اتحجاج کیا کرونا وائرس کے باعث بندش سے نہ صرف افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ حکومت کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا ہے پچھلے اور اس ماہ کے دوران کسٹنز ڈیوٹی میں 95 فیصد کمی آئی ہے جو افغان حکومت کے لیے آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسی طرح ٹیکسوں میں بھی 30 فیصد کمی دیکھی گئی ہے اس سے پہلے سردر اشترف گنی اور سابق چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ کے درمیان سیاسی تنازع کے باعث امریکہ افغانستان کے لیے ایک ارب ڈالر کی امداد ختم کرنے کا اعلان کر چکا ہے اس کے بعد عبداللہ عبداللہ نے حال ہی میں ایک پیان میں کہا ہے کہ وہ اور سردر اشترف گنی اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے ایک فامولے پر تقریباً متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کی قیادت کریں گے طالبان جو اب تک اشترف گنی کے حکومت کے ساتھ بات چیت پر راضی نہیں تھے کیا وہ عبداللہ عبداللہ سے مذاکرات پر رضا منت ہوں گے؟ میں نے یہ سوال پوچھا ویلسن سینٹر کے مائیکل کوگلمن سے اگر طالبان افغان سٹیک ہولڈرز کے وسیع اور جامع گروپ سے مذاکرات کے حامی ہیں تو انہیں عبداللہ عبداللہ سے بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے وہ ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں یہ اہم نہیں کہ طالبان کس سے بات کر رہے ہیں بلکہ یہ اہم ہے کہ آیا وہ ملک میں امن و استحقام کے لیے کسی سیاسی تصویع کے لیے تیار ہیں یا نہیں افغان مذاکرات کی راہ میں ایک رکاوٹ افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے افغان حکومت چاہتی ہے کہ طالبان کسی طرح کی جنگ بندی پر راضی ہوں جبکہ طالبان کا اسرار ہے کہ ان کے ہزاروں ساتھیوں کو جلد رہا کیا جائے اس صورتحال میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکی فوج کی واپسی میں تیزی پر زور دے سکتے ہیں اگر صدر ٹرمپ نے سمجھا کہ افغانستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے امریکی فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں بس کافی ہو گیا امن کا عمل آگے نہیں بڑھ رہا ہمیں ان دستوں کو جلد واپس لانا چاہیے سر ٹرمپ جو بھی فیصلہ کریں بروکنگز انسٹیٹوشن کی وینڈا فیل باب براؤن کہتی ہیں افغان عوام کی زندگی آسان ہونے والی نہیں افغانستان میں آئندہ کئی ماہ اور سال انتہائی مشکل ہوں گے غربت بیماری اور پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوگا خورا کی قلت کا خدشہ بڑھے گا افغان حکومت اور طالبان دونوں اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ایسے حالات میں امن و استحقام کا راستہ اور بھی کٹھت ہوگا ندیم یاکوب وائس آف امریکا واشنگٹن افغان مہاجرین کو پاکستان میں چالیس سال ہو چکے ہیں نئی نسل کا افغانستان سے زیادہ شاید پاکستان گھر ہے اکوان متحدہ کے مطابق پاکستان میں ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد چودہ لاکھ سے زیادہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ افغان مہاجرین اپنے نامسائد حالات کی وجہ سے زیادہ خطرات کا شکار ہیں پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو پاکستان میں کرونا کے حوالے سے کن خطشات کا سامنا ہے آئیے جانتے ہیں انہی سے خطرات تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وبا ہے یہ تو علمگیر وبا ہے اس بھی یہ تو کسی نیشنلیٹی کو یا مذہب کو نہیں دیکھتے وبا ہے تو یہاں افغانیوں کی کوئی سکریننگ نہیں ہو رہی ہے اور جو ٹیسٹنگز ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں اس کے تو ابھی تک اس طرح ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے نہ کوئی اس کے بارے میں کبھی کوئی آیا ہے میں ایک افغان ہوں یہاں پر رہتی ہوں تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا نہ تو ہماری کوئی سکریننگ ہوئی ہے نہ کوئی ہمارے لیے کوئی آویرنس کے لیے کوئی پروگرام تیار کیا ہو یا ہمارے گھر کے ساتھ کوئی بروشر وغیرہ لکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک طرح سے افغانوں کو جو ہے انہوں نے بالکل اگنور کر دیا ہے حالانکہ یہاں پر ریفیو جو ہے ہم ہم رہ رہے ہیں تو ان کا مطلب سپیشلی یو ای سی آر جو ہے ان کا حق ہے کہ وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتنے افغان بشاور میں رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پروپر ایک طریقے کار بنا دے جس میں تمام افغانوں کی خبر لے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا اور نہیں ہے کوئی ٹیسٹ کیا لیکن یہ تو ادھر الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے اور اور جگہ سے ہم تو معلوم نہیں ہے کہ کیا مصول ہے کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوائم متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ادارے یون ایچ سی آر نے دنیا بھر کے کیمپوں میں بسنے والے پناہ گزینوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے یون ایچ سی آر کے جنیوہ میں عالمی ترجمان بابر بلوچ نے سکائب کے ذریعے وائس آف امریکہ کی نیل افر مغل سے بات کی بابر بلوچ کے مطابق افقام محتیدہ نے کرونا کے موجودہ بہران کے پیش نظر پاکستان سمیت ایسے تمام ملکوں کے لیے جہاں کا صحت کا نظام کمزور ہے سات ارب ڈالرز کی امداد کی اپیل کی ہے پاکستان ایران افغانستان اور کافی ہم سایہ اور ریجن کے ممالک میں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں سے اب آپ کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم لوکل آتورٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں لیکن جو خدشات ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں کیونکہ یہ وبا اور یہ بلا ہمارے سروں سے ٹھلی نہیں ہے ابھی بھی ابھی بھی جیسے جہاں پہ روہنگاں ہیں کوکسز بازار میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے پاکستان میں جو کیمپس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے ایران آپ کو پتا ہے ایک مین سینٹر رہا ہے جہاں سے انفیکشن شروع ہوئی تھی یہ افغانستان کے اندر ایک ہفتے بر پہلے ایک رینڈم ٹیسٹنگ میں کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے پوزیٹیف پایا تو اس لیے اس وقت جو ان ممالک سے ہماری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ریفیجیز کو آپ اپنے ہیل سسٹم میں شامل کیجئے اور جو گلوبل ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہمیں درکار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ریفیجیز اور ان ممالک کی جو ان کی میزبانی کر رہے ہیں وہ ہم کو ملنے چاہیے چاکہ یہ تیاری مکمل ہو اور ایسا نہ ہو کہ تیار نہ ہونے کی وجہ سے یا جو وقت ملا ہے اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ جانے جو ہیں ان کے جانے کا خدشہ ہے اکوا میں متحدہ نے گلوبلی ایسے ممالک جن کے جو ہیلتھ سسٹم بہت ویک ہیں شمول پاکستان ایران آوانستان اور کئی ممالک ان کے لیے سات بلین ڈالر کے قریب ہم نے ایک اپیل لانچ کی ہے اس میں سات سو پینسٹھ ملین ہم نے مانگے ہیں یونیسیار کے لیے تاکہ جہاں پہ ریفیجیز یا ان کے میزبان ہیں اور ان کو اس وقت جو ان کے طبیعی ادارے ہیں ہسپیٹلز ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کی ان کو جو سہولیت نہیں ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے یہ وسائل ہمیں درکار ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے یا ایران کی طرف سے بہت زیادہ انکریجنگ کوپوریشن ہے ہمارے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائے جائے مقابی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم ان کو ایکوپنٹ مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمویولنس ہو گئے اور باقی لیبارٹری کی چیزیں ہو گئیں پریونشن جو اس وقت ہے وہ بہت اہم ہے یہ انفرمیشن ان لوگوں تک پہنچائے جائے کہ اپنے آپ کو کیسے بچائے جائے لیکن ٹیسٹنگ جو کہ لوکل آتھارٹیز اور وحو کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں ان تک ان کی داد رسی ہونی چاہیے ریفیجیز کی رسائی ہونی چاہیے ان تک اور اگر ضرورت ہو کارنٹین کی یا آئیسولیشن سینٹرز کی اس کی بھی جو سہولتیں ہیں وہ مہیاں ایران اور پاکستان سے اس وقت افغان مہاجرین کی جو رزاکارانہ وطن واپسی ہے وہ نہیں ہو رہی لیکن مہاجرین کے علاوہ بھی تو افغان ایران پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک میں ہیں جہاں پہ وہ روزگار کی تلاش میں گئے ہیں ان کی واپسی کا عمل جاری ہے اور جو آداد شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ دو لاکھ سے زیادہ وہ افغان جو مہاجر نہیں تھے یا جو ریجسٹر نہیں تھے ریفیجیز کے طرف پر وہ اپنے وطن واپس گئے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ ان حالات میں ان مہاجرین کو واپس نہیں بیجا جا سکتا ان کے اپنے بھی خطشات ہیں اور عالمی قوانین کے بھی تحت یہ ٹھیک نہیں ہے لوگ ڈاؤنز نے اور جو بورڈرز کے کلوجرز اور جو تجارت کا بند ہونا ہے اس نے کافی لوگوں کو اثر انداز کیا ہے اور جو ریفیجیز ہیں یا جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں ان کے لیے ذریعہ ماشت و روزانہ کی زندگی ہے تو اگر وہ ان سے چھین لیا جائے پھر تو وہ کھانے کو بھی ترسیں گے اگر کوویٹ نہیں مارے گا تو شاید بھوک مار دے ان کو کرونا وائرس سے متعلق اپ ڈیٹس کے علاوہ دنیا بھر کی خبریں اور اہم معلومات جاننے کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ہمارے فیس بک پیج پر بھی ملے گا فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے دازترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاونلوڈ کیجئے ویو اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں کرونا کی عالمی وبا کے باعث دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی معیشت ہو جس پر کوئی منفی اثرات نہیں پڑے کیا امریکہ کیا پاکستان کرونا بلا واسطہ یا بلواسطہ ہر طرح سے بیروزگاری میں یا معاشی مشکلات میں ملکوں کی اضافہ کرتا نظر آ رہا ہے حکومتیں اپنی اپنی کیپیسٹیز کے مطابق عوام پر بیروزگاری میں اضافے جیسے اثرات کی تکالیف کو کم کرنے کی کوششیں ضرور کر رہی ہیں پاکستانی حکومت کے بلینٹری سنامی منصوبے میں بیروزگار ہونے والے ساٹھ ہزار سے زائد لوگوں کو روزگار دینے کا منصوبہ ایک ایسی ہی کوشش ہے تہاں معاشرے میں پہلے سے موجود غیر مساوی مواقعوں کی صورتحال کے باعث حکومتی ریلیف کے اثرات تمام سیکٹرز تک پہنچنا ممکن نہیں ہے مثلا مختلف شعبوں میں کام کرنے والی ایسی بہت سی خواتین ہیں جو کسی حکومتی گنتی میں آئے بغیر اپنے خاندان کی ذمہ داریاں اٹھائیوں میں تھی ان کے روزگار کا سلسلہ یا تو ایک دم رک گیا ہے سامن خان کی اس ریپورٹ میں لاہور کی بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے داخلی راستوں پر ان دنوں درجنوں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی نظر آتی ہیں کرونا وائرس آمد سے پہلے یہ خواتین انہی سوسائٹیز کے گھروں میں کام کرتی تھی مگر اب یہ کسی راہ گزر کی خدا ترسی کی منتظر ہیں انہی میں سے ایک اکراب بھی ہیں گھر کچھ ہوئے گا تو گھر کھائیں گے نا بچوں کو کیا کھلائیں دودھ نہیں لیں مکان کا کرایا سر پہ جڑ گیا ہے پولیس والے تنگ کرتے ہیں نہیں بیٹھنے دیتے ہیں دنڈا لے کے کھڑ جاتے ہیں چلے جاؤ ایسے کہتے ہیں نہیں بیٹھنے دیتے ہیں یہاں پہ آکستان کی لیبر فورس میں خواتین کا تناسب 26 فیصد ہے ان کی اکثریت ایک کڑے وقت سے گزر رہی ہے شاہدہ پروین ملبوسات بنانے والے ایک معروف پرینڈ کی فیکٹری میں سلائی کڑھائی کرتی تھی اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر میں درزن کا کام بھی کرتی تھی رمضان کا مہینہ ان کے لیے مصروفیت لے کر آتا تھا لیکن اس برس حالات مختلف ہیں فیکٹری سے جو مجھے مل جاتا تھا دس بارہ ہزاروان سے آ جاتا تھا گھر میں بھی کر لیتی چھ سات ہزار کا گھر میں بھی ہو جاتا تھا مگر یہ کہ مطلب صحیح گزارہ ہو جاتا تھا اب یہ کہ وہ سرکس ختم ہو گیا نہ فیکٹری سے کئی ملتا ہے نہ گھر میں کوئی ہوتا ہے کسی کو اول تو میں نے کہا ہی نہیں کسی کو اگر کہنے میں بھی شرمندگی آتی ہے کہ کیا بندہ کرے پاکستان کے مزدور طبقے کا چوہتر فیصد غیر رسمی شعبے میں آتا ہے بڑی سنتوں کے لیے گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے والی خواتین کا ملکی برامداد میں ایک بڑا حصہ ہے لیکن وہ خود کسی گنتی میں نہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کئی حکومت کے امدادی پیکجز سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہی جو فلاور نظر آیا ہے گورنمنٹ کے طرف سے ڈیٹا کرنا ہونا ہے غیر رسمی شعبے کے حوالے سے ڈیٹا ہمارے پاس یا کٹیگرائزیشن یا ان کے ایڈینٹیفیکیشن نہیں ہے نیشنل ڈیٹا مرتب کرنے کے حوالے سے اس پہ اگریمنٹ ہو گیا ہے اور گورنمنٹ اس طرف جائے گی اب چونکہ گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک گیپ ہے اور اس میں ہم نے لوگوں کو انپروٹیکٹیو چھوڑا ہوا ہے پاکستان میں گزشتہ دس سالوں میں خواتین کی بڑی تعداد سرویس سیکٹر میں بھی قدم جمانے لگی ہے زوبیا فیاز اپنے شوہر کے ساتھ ایک پروڈکشن ہاؤس چلا رہی ہیں چودہ لوگوں کی ان کی ٹیم مختلف تشہیری مہم ڈاکیومنٹریز اور شاندی بیعہ کی تقریبات پر کام کر رہی تھی لیکن اب گھر بیٹھی ہے ابھی تک تو بس جو پینڈنگ پروڈیکٹس تھے انہی پہ کام چل رہا ہے ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں ہم نے ان کی مشینری اور ان کے جو ایکویپمنٹ ہے وہ گھروں پہ ہی پہنچا دیا ہوئے تو وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں لیکن جو ہماری کیمرا ٹیم ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ جاوبز ایسی ہیں جو آپ آن لائن شفٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سرویس سیکٹر سے ریلیٹڈ تپکہ ہے یا پھر جو ایوینٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ پوری کی پوری بوری طرح سے ڈامیج ہوئی ہے معاشی پریشانیوں کا اثر بہت سی خواتین کی گھریلو زندگی پر بھی پڑ رہا ہے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں کم ہے تو خواتین کھانا نہیں کھاتے وہ بچوں کو کھانا دیتی ہیں مردوں کو پریفرنس دیے جاتی ہیں سٹریس کی وجہ سے ہائپر ٹنسیو زیادہ ہو گئی ہیں پھر وائلنس کی رپورٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں گھر میں جب ظاہر ہے کہ گھر میں اگر پاورٹی ہے اور گھر میں پیسے نہیں آ رہے ہوں گے تو جب بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائی چھگڑے ہوں گے پاکستان کی افرادی قوت میں خواتین کا حصہ تھوڑا سہی ان کی محنت گھر کے خرچ سے لے کر ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے تک میں مدد دیتی ہے لیکن کرونا وائرس نے ان کی آمدن چھین لی ہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے سمن خان وائس اف امریکہ لاہور ڈاکٹرز تو کرونا وائرس سے اس وقت لڑی رہے ہیں لیکن انجینئرز بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں کراچی کے ایک انجینئر نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے ایک ایسی مشین تیار کی ہے جس سے جراسیم مارنے کی عدویات کو سپریے کیا جا سکتا ہے اور ایسا انہوں نے مقامی سطح پر کیا ہے اس مشین کی مدد سے وہ شہر کی سڑکوں گلیوں اور محلوں میں سپریے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے لوگ ڈاؤن ہوا کرونا وائرس آیا وہ گھر بیٹھے تھے تقریباً چالیس دن تیس چالیس دن تک بیٹھے رہے ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے تھے نیٹ ہی ہمارا مطروفیات کا ذریعہ تھا تو ایسا ایک ویڈیو گزری اس کے اندر سے کہ چائنہ میں لوگ جو ہیں اس پر اسپریے کر رہے ہیں ایک مشین سے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ چیز بنا سکتے ہیں کیونکہ اس مشین کی تقریباً 50% کیزیں ہم لوگ اس کے منفیکچرہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے گولا یہ تو بہت جلدی تیار ہو جائے گی اور اس کو ہم بہت جلدی جو ہے لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اس مشین کو ڈیولپ کر کے تو ہم نے کوشش کی اور ہم نے تقریباً سوپیز جو سہت کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پر کام کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم نے روڑوں کے راستوں میں اسٹریٹ کے اوپر رن کرنا شروع کر دیا اور اس پر کرنا شروع کر دیا اس سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزلٹ آیا بینکس ہم نے کیے ہیں نادرہ کے آفیس کیے ہیں ٹھیک ہے اسٹریٹ کیے ہیں بڑے بڑے جہاں لوگ لوگوں کا آنا جانا اور اس طرح سے ان کا عمل دخل دیتا ہے عوام کا جہاں پر لوگ مختلف جگہوں پر ہاتھ وغیرہ لگاتے ہیں چیزوں کو تو اس کو ہم نے ڈس انفیکٹ کیا بڑی مشین ہم نے پہلے تیار کی تھی اب ہم نے ایک چھوٹی مشین ڈیولپ کی ہے جو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں غریبوں کے میلے میں جن کی دسترس نہیں ہے لوگ وہاں صفائی کے لیے نہیں آتے تو ان جگہوں پر آپ اس گلی میلوں میں ان پر اس طرح کر سکتے ہیں چھوٹی سے رستوں سے بھی گزر سکتی ہے حکومت سے ہم کس چیز کی مدد اس طرح سے چاہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہم نے بنائی ہے اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو ہماری تھوڑی سی ہیلپ کریں اور ہم یہ مشینیں بنا سکتے ہیں بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑھتا ہے فرق پڑھتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے اور اب بات ہو جائے کرونا کی وبا کے خلاف فرنٹ لائنز پر لڑنے والے ہیروز کی اس وقت آپ کو لے کے چلیں گے کراچی کے انڈس ہاسپٹل جہاں کوویڈ نائنٹین وارڈ کے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس اس وقت آساب شکن ماحول میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان اور اس کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہے انڈس اسپٹال کے کوویڈ نائنٹین وارڈ کے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکل اسٹاف آساب شکن ماحول میں کام کر رہے ہیں ہاسپٹل میں جیسے ابھی میں نے کوویڈ کی ڈیوڈی کی تھی اس میں ٹویل وارڈ میں دو ایکسپائریز ہوئی تھی کہ ہمارا ڈیٹ ٹرول اتنا بھڑا ہے یہ مجھے مجھے تو کافی ٹرامیٹائزنگ اس دفعہ لگا تھا کہ جس طرح میں ڈیٹ ڈیکلیر کر رہی تھی اور اسی طرح ای آر سے پیشنٹ شفٹ ہو رہا تھا ملکہ ٹرن آور بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ڈیٹ موٹالیٹی بھی اتنا بھڑ گئی ہے آئی سیو میں ونٹی لیٹرز پر موجود کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی نرس کرن پلزیب پراہ راست خطرے کا سامنا کر رہی ہیں انہیں وبا کا خوف تو ہے لیکن خود سے زیادہ اپنے پیاروں کی فکر ہے جنہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اب وہ گھر میں سب سے الہدہ رہتی ہیں یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی شاور وغیرہ لے کر جاتے ہیں دکٹر آئیشہ کے مطابق ہر گزرتے دن کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ طبی عملے کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے ہم لوگ کے پاس ایکوپمنٹ بھی اتنے نہیں ہیں بار بار پی پی سپینا پیشنٹ کو ایکزامین کرنے کے لیے سیکنڈلی یہ ٹیسٹنگ کٹ سے ہماری ہمیں نہیں پتا کب ہماری ٹیسٹنگ کٹ سے ہی ختم ہو جائے کرونا وائرس نے بے یقینی کو تو ضرور جنم دیا ہے لیکن فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکا یہی روز اس روز کی منتظر ہیں جب یہ لوگوں سے کہہ سکیں گے کہ آج گھروں سے باہر نکلیے آزاد سزا میں ساس لیجئے کیونکہ وبا کو شکست دی جا چکی ہے پاکستان میں ڈاکٹروں کے جانب سے اظہار تشویش کے باوجود لوگ ڈاؤنس میں نرمی کی جا رہی ہے طبی عملے کی درخواست ہے کہ حکومت اور عوام اس بیماری سے نمٹنے میں ان کا ساتھ دے پاکستان میں اب تک کئی اسپتالوں کے طبی عملے میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے جس سے ہیلتھ کیر کا نظام منفی طور پر متاثر ہو رہا ہے اگر اس شعبے سے جڑے اہلکار خود محفوظ اور صحت مند نہ رہے تو کوبیڈ نائنٹین سے دوسروں کی جان کیسے بچا پائیں گے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی غزہ کی پٹی میں کرونا وائرس کے دوران بھوریت کو شکست دینے کے لیے دو لڑکے اپنے والد کے ساتھ لوگ ڈاؤن میں میوزک بجانے کے لیے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں ہر روز بیٹھتے ہیں تینوں ایک زیتر بانسری اور برکی آلہ بجاتے ہیں محسور غزہ کی پٹی میں بسنے والا یہ فلسطینی کمبہ کرونا کے دوران اپنے کارنٹین وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں احمد ایوبی اپنے دو بیٹوں گیارہ سالہ حمزہ اور نو سالہ بشیر کو ان کی پسندیدہ عربی میوزک سکھا رہے ہیں وہ فلسطینی کلاسیکی گانے بجانے کے لیے زیتر بانسری اور الیکٹرک آرگن کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہت لانے کے لیے انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں وہ لگ بھگ دو گھنٹے بجاتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ہم عام طور پر مشک کرتے ہیں اور نئی اور مشکل دھنے سیکھتے ہیں وہ ایڈویڈ سیٹ نیشنل کنزروٹری آف میوزک میں موسیقی کے طالب علم ہیں حمزہ زیتر اور بشیر بانسری بجاتا ہے 22 مارچ کو غزہ کی پٹی نے اپنے پہلے کرونا کے کیس کی تصدیق کے بعد ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا تھا ایویڈ خاندان بھی دوسرے رہائشیوں کی طرح وائرس پر کابو پانے کے لیے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں میں گھر میں موسیقی بجاتا ہوں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کنزروٹری بند کر دی گئی ہے الیویڈ کے خاندان کا کہنا ہے کہ ان کا کرنٹینہ کا وقت موسیقی کی وجہ سے بہتر گزر رہا ہے میں بانسری بجاتا ہوں اور دن میں اپنے والد کے ساتھ مشک کرتا ہوں میں امی کلسوم اور لوگ موسیقی بجاتا ہوں فلسطینی علاقے میں حکام نے کورونا وائرس کے کم از کم پانچ سو کیسز کی اطلاع دی ہے جن میں غزہ کی پٹی میں کم از کم سترہ شامل ہیں الیویڈ کے بچوں کا کہنا ہے کہ ہر کوئی معاشرتی دوری کے دوران اپنے فارق وقت کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے میں بچوں کو گھر رہنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا مشورہ دیتا ہوں موسیق سیکھیں یا کچھ اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں تقریباً بیس لاکھ افراد آباد ہیں اور ان کا کنٹرول امریکہ کے نامزد کردہ دہشتگرد گروہ ہماس کے زیرے کنٹرول ہے اسکریت پسند گروپ نے اسرائیل پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ ٹیس کٹس اور وینٹیلیٹرز کو علاقے میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں اور دھمکی دی ہے کہ جوابی کاروائی میں وہ ساٹھ لاکھ اسرائیلیوں کی سانسیں روک دیں گے صافی محمود کے ساتھ امران جدون وائس آف امریکہ ویوتوی سکسی سے اب تک کے لیے اتنا ہی اسوداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی